سلامان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے اللہ تعالیٰ تو میرے علمیں اضافہ فرما تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عرم اور علیزہ دوست ہیں عرم اور یہ دونوں گجرات میں وہ دونوں گجرات میں رہتی ہیں گجرات جو ہے جیٹی روڈ پہ لاور کے قریب صوبہ بنجاب کا شہر ہے انہیں ہاکی کھیلنا پسند ہے یعنی علیزہ اور عرم کا پسندیدہ کھیل ہاکی ہے ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے ہاکی دو ٹیموں کے درمیان کھیلی جاتی ہے ہر ٹیم میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں گیم کو ہاکی سٹیک کے ساتھ گول کے اندر ڈالنا ہوتا ہے ریفری ہوتا ہے جو میچ کرواتا ہے تو پیارے بچوں پلیگراؤن کے کچھ اصول ہیں ان کا خاص خیال رکھیں آپ کو کائنٹ ہونا چاہیے we will help each other ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے we will be honest ہمیں اماندار ہونا چاہیے we will listen to other ہمیں دوسروں کو سننا چاہیے we will care for playground ہمیں پلیگراؤن کی حفاظت کرنی چاہیے we will respect others ہمیں دوسروں کی respect کرنی چاہیے and we play nicely اور ہم آرام سے تمیز سے کھیلیں اب یہ پیراگراف آپ خود سے پڑھیں یہاں پہ ویڈیو روک کے پورا پیراگراف پڑھیں اور پھر اس سوال کا جواب دیں کہ انہیں کیا کھیلنا پسند ہے یعنی ارم اور علیزہ کو کیا کھیلنا پسند ہے اب آپ یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اور اس کا جواب اپنی پینسل کے ساتھ لکھیں اور پھر جواب چیک کریں تو ارم اور علیزہ کو ہاکی کھیلنا پسند ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہاکی جو ہے پاکستان کا قومی کھیل ہے تو پہلے تو خالی لڑکے ہی ہاکی کھیلتے تھے لیکن اب لڑکیاں بھی ہاکی کھیلتی ہیں اب ہم اپنے اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں اگلا پیراگراف جو ہے وہ علامہ اقبال کے اوپر ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شائر ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا تھا وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے سیالکوٹ کی صوبہ پنجاب میں انڈین بارڈر کے ساتھ ایک شہر ہے علامہ اقبال نے بچوں کے لئے نظمیں لکھی علامہ اقبال کو بچوں سے بہت محبت تھی آپ کو یہ نظمیں زبانی یاد کرنی چاہیے جس میں بچے کی دعا لگ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اور پھر ایک ہمدردی ہے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا پھر ایک اور علامہ اقبال کی بہت پیاری نظم ہے ایک پہاڑ اور گلہری کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے دوب مرے اور ماں کا خواب میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب تو یہ نظمیں علامہ اقبال نے بچوں کے لئے لکھی ہے لیکن اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری پہ نظر ڈالیں تو علامہ اقبال نے مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی تاقیب کی ہے اور اگر علم سیکھنے کی غرص سے قرآن سمجھنے کی غرص سے حاصل کیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے اور جب ہم قرآن کو سمجھنے کے پڑھتے ہیں تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہمارے خیالات اور ہمارا اخلاق تبدیل نہ ہو اور پھر یہی ہے کہ جہاں رو خوش رو ہو مطمئن رو ہو اور یہ آپ پیراگراف آپ خود سے پڑھیں گے میں نہیں پڑھوں گی آپ اس کو ویڈیو روک کے پڑھیں اور اگلے سوال کا جواب دیں کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لئے کیا لکھا اب آپ اس کا جواب جو ہے وہ اپنے کاپی پہ لکھیں ویڈیو کو یہاں پہ سٹاک کریں اور پھر آگے اس کا جواب جو ہے وہ میچ کریں تو نظمیں لکھیں بچوں کے لئے تو پیارے بچوں یہ کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس نظموں کو زبانی یاد کریں اب ہم اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں اگلا پیراگراف جو ہے وہ سارا کے بارے میں ہے سارا اپنے نانا ابو کو ملنے جا رہی ہے سارا ایک بچی ہے اس کے نانا ابو جو ہے وہ کہاں پہ رہتے ہیں اس کے نانا ابو قصور میں رہتے ہیں قصور بھی لاہور کے پاس ایک بورڈر سٹی ہے انڈیا کے قریب وہ وہاں کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں یعنی کہ وہ ایک تاجر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماندار تاجر جو ہے وہ تیامت والدین نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور کاروبار کا مال جو ہے اپنا مال قسمیں کھا کھا کر فروح نہیں کرنا چاہیے اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور اگر آپ نے مزدور ہائر کی کام لیتے ہیں تو مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے اور بکے ہوئے مال کو واپس لے لینے سے مال میں برکت ہوتی ہے تو یہ آپ پیراگراف خود پڑھیں گے یہاں پہ اس ویڈیو کو روکے پورا پیراگراف پڑھیں اور پھر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گی سوال یہ ہے کہ سارا کس کو ملنے جا رہی ہے آپ نے پیراگراف خود سے پڑھا اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے اپنی کاپی پہ اس کا جواب لکھیں اور پھر اس کو چیک کریں تو سارا اپنے نانا ابو کو ملنے جا رہی ہے شاباش ویری گود تو اب آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں امید ہے آپ نے دھیان سے میری دیو انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے